اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اگرامی غیر مقلدین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو لوگ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں اس کے خلاف ویڈیوز بنا کر یا اس کے خلاف عمل کر کے عوام میں تشکک اور شک کو شبہ پیدا کریں جیسا کہ تکبیر تحریمہ کی بات لے لیجئے کہ تکبیر تحریمہ میں آج سے ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر کہ ابھی تک جو معمول چلتا آ رہا ہے اور جو احادیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے لیکن غیر مقلدین نے کیا کیا ہے بس کاندے تک عورتوں کی طرح کاندے تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کیا ہے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے پھر اس کے بعد عوام جو ہے تزبزب میں تشکک میں پڑھ جاتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے یا کاندوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے اسی بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ آپ کو یہ بات بلکل واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور علماء احناف کا جو طریقہ رہا ہے وہ سنت کے مطابق طریقہ رہا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا کیا ہے یہ سنت ہے اور اس حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ بخاری میں مسلم میں امام تحاوی نے ذکر فرمائی ہے اپنی کتاب میں تو بخاری ہو یا مسلم ہو یا تحاوی شریف ہو ان تمام میں کیا ہے یہ احادیث مبارکہ موجود ہے میں آپ کے سامنے چند احادیثیں کیا کروں پیش کروں اب دیکھئے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو سامنے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکویر فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھاتے جس میں کے الفاظ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکویر فرماتے تو اپنے ہاتھیں مبارک کانوں تک اٹھاتے اور دیگر الفاظ یہ ہیں کہ کانوں کی لاؤ تک اٹھاتے یہ ایک حدیث دوسری حدیث جو حضرت امام ابو دعود نے سنن ابو دعود میں حضرت برائی بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھیں مبارک کان کے قریب تک اٹھاتے پھر رفع یدائن نہ فرماتے تیسری حدیث جو مسلم شریف کی ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے اور ایک راوی نے فرمایا کہ اپنے کانوں کے مقابل پھر کپڑے میں ہاتھ چھپا لیتے اور ایک اور حدیث جو کہ امام بخاری امام ابو دعود امام نسائی نے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور روایت کی ہے اور مالک بن حویرس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ شریف اٹھاتے تھے جب تکبیر تحریمہ فرماتے اور جب رکو سے سر شریف اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھ کانوں کی لو کر پہنچ جاتے امام احمد اسما بن راہویہ نے دار قتنی اور تحاوی میں حضرت برائب نے عزب سے روایت کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہاں تک ہاتھ شریف اٹھاتے کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کے مقابل ہو جاتے اور امام حاکم نے مستدرک میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی اور اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے مقابل کر دیئے امام عبد الرزاق نے مصنف ابن عبی شہبہ میں حضرت برائب ابن عازب سے ہی روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمانے کے لئے تکبیر فرماتے تو یہاں تک ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کے انگوٹھے کے کیا ہے گدیا کے مقابل ہو جاتے گدیا یعنی یہ جو گدی ہوتی ہے گلے کی جو گدی جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے وہ وہاں تک اٹھاتے تو اس کا بھی مقابلہ کان ہی تک ہوتا تھا اور حضرت امام ابودعود نے وائل بن حجر سے بھی روایت کیا ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ ابن انگوٹھے کانوں تک مقابل ہو گئے دار قتنی نے بھی وائل بن حضرت برا ابن عازف سے روایت کیا ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں امام تحابی نے ابو حمید سعیدی سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کو میں جانتا ہوں آپ جب کھڑے ہوتے تو نماز میں تو تقبیر فرماتے اور اپنے ہاتھ مبارک چہرے شریف کے مقابل اٹھا لیتے اب درہ بتائیے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی اور بہت ساری روایتیں میں پیش کر سکتا ہوں لیکن کیا ہے آپ کے لئے بس اتنی ہی کافی ہے آپ دیکھ لیں اگر متعلق کرنا ہے تو آپ اٹھا کر صحیح بخاری وغیرہ دیکھ بھی لیں اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں کیونکہ نمازی نماز شروع کرتے وقت عبادت میں مشہول ہوتا ہے اور دنیاوی جھگڑوں سے بیزار و بیتعلق ہوتا ہے کھانا پینا بولنا ادھر ادھر دیکھنا سب کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے گویا کہ دنیا سے نکل کر عالم بالا کی سیر کرتا ہے اور عرف میں جب کسی چیز سے توبہ یا بیزاری کراتے ہیں یعنی عرف میں جب دیکھا جائے کہ کسی چیز سے کیا ہے جو وہ توبہ کریں یا بیزاری کریں تو کیا کرتے ہیں بولتے ہیں چھوٹے بچے کو کہ اپنا ہاتھ کانوں کو چھو توبہ کرو تو کانوں کو پکڑا دیتے ہیں کندے کو نہیں پکڑتے کانوں کو پکڑتے یہ عرف کی بات گویا نمازی غول سے نماز شروع کرتا ہے اور اپنے عمل سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر دنیا سے بیزار ہوتا ہے اور ایسے موقع پر کندے پکڑنا بالکل ہی خلاف عقل ہے جیسے سجدے میں مسلمان زبان سے تو رب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اقرار کرتا ہے اور سرزمین پر رکھ کر اپنے اجز و نیاز کا اظہار اور ایسے ہی نماز شروع نماز کے وقت ایک اقرار کر لیتا ہے تو عرف بھی یہی چاہتی ہے کہ کیا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائے اور احادیث بھی یہی چاہتی ہے تو عرف اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا کیا ہے یہی سنت رہا اب وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری میں یہ حدیث ابو حمید سعیدی سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین ان کے پاس جو اعتراض ہے اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو حمید سعیدی سے روایت ہے کہ حضور جب تکبیر تحریمہ فرماتے تو اپنے ہاتھ شریف کندوں کے مقابل کرتے تھے یہ ان کی ایک حدیث ہے اور ایک حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے کندوں کے مقابل کرتے تھے اب یہ حدیث جو ہے بہت اسنادوں سے مروی ہے معلوم ہوا کہ کندوں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ خلاف سنت ہے یہ اہل حدیث کا اعتراض ہے اب جو یہ اعتراض یہ احادیث ہنفیوں کے بلکل خلاف نہیں ہے یہ جو احادیث پیش کرتے ہیں یہ علماء احناف کے نزدیک بلکل یہ خلاف نہیں ہے کیونکہ کانوں سے انگوٹھے لگنے میں ہاتھ کانوں تک ہو جائیں گے جب انگوٹھے لگیں گے کانوں تک تو کہاں تک ہو جائیں گے کانوں تک ہو جائیں گے اور دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا کانوں تک والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور کیا ہے کانوں پر بھی عمل ہو جائے گا لیکن کانوں تک انگوٹھے لگانے میں ان حدیث پر عمل نہ ہو سکے گا جن میں کانوں تک کا ذکر ہے اگر کان تک اٹھائیں گے تو اس پر بھی عمل اس پر بھی عمل لیکن اگر کاندوں تک اٹھائیں گے تو ان عادیث پر پھر کیسے عمل ہوگا جس میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے تو ہنفی مذہب دونوں قسم کے عادیث پر عمل کرتا ہے وہہابی مذہب جو ہے وہ صرف ایک قسم کے عادیث پر عمل کرتا ہے ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو لہٰذا اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہنفی مذہب جو ہے یہ بالکل جامع ہے تاکہ وہ کسی عادیث پر کیا ہے چھوڑ نہیں سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ شریف کو ایسے اٹھاتے کہ ہاتھ تو کاندوں تک ہوتے تھے اور انگوٹھے کانوں تک ہوتے تھے لہٰذا نہ عادیث متعارض ہیں نہ ان دونوں عادیث کا جمع کرنا مشکل صرف تمہاری سمجھ جو ہے وہ وہہابی لوگ کو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری سمجھ جو ہے نا وہ کیا ہے مشکل میں لہٰذا سارے غیر مقلدون کو اعلان عام ہے کہ کوئی مرفوع حدیث ایسی دکھاؤ جس میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھیں کاندوں تک اٹھاتے تھے یہ بس بتا دو جہاں کاندوں کا ذکر ہے وہاں ہاتھ کا ارشاد ہوا ہے اور جہاں کانوں کا ذکر ہے وہاں انگوٹھا فرمایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ کاندوں تک ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے کہ انگوٹھے جو ہے وہ کانوں تک پہنچ جاتے تھے اور یہی سنت ہے اور یہی علماء احناب کا مذہب ہے یہ تو ایک اعتراض کا جواب ہوا ہے دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کانوں کی جتنی احادیث آپ نے پیش کی ہے جو میں وہ سب کی سب کیا ہے ضعیف ہیں اور قابل عمل نہیں ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں میں ان کے چند جواب دیتا ہوں پہلے یہ ہے کہ ایک یہ کہ وہابی غیر مقلد اپنی عادت سے مجبور ہیں کیا ہیں اپنی عادت سے مجبور ہیں کیونکہ ان کے مخالف کی احادیث جو ہے جب پیش کی جاتی ہے تو بلا وجہ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں ضعیف کہہ دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے مسلم بخاری کی احادیث پیش کی جن پر اہلِ حدیث اور غیر مقلدین کا پختہ بھروسہ ہے کہ وہ کیا ہے پختہ ایمان ہے کہ اس میں ضعیف نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر کئی سندوں سے منقول ہو جائے میں نے اس سے پہلے احادیث پر گفتگو کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ ضعیف حدیث اگر کئی سندوں سے منقول ہو جائے تو وہ کیا ہے حدیث حسن بن جاتی کیونکہ جیسے کہ کمزور تن کے اگر مل جائیں تو وہ کیا ہے مضبوط رسی ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی کمزور اسنادیں مطن حدیث کو کبھی بالکل کر دیتے ہیں اگر کئی سندوں سے ہو اور ان احادیث پر امت کے علماء اولیاء صالحین نے عمل کیا ہے ایسی حدیث پر کانوں پر ہاتھ اٹھانے اور امت کے عمل سے ضعیف حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے قوی ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے اس کی دلیل احادیث ایک ویڈیو میرا بنا تھا ضعیف حدیث حسن اور صحیح حدیث کی پہچان اور غیر مقلدین کا دھوکا اس پر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو اگر وہی چیز بتایا جائے کہ اگر علماء اور صالحین اور متقلمین و مفکرین و محدثین کا اس پر عمل ہو جائے تو وہ ضعیف حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے قوی ہو جاتی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اگر احادیث ضعیب بھی ہوں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی کا اسے قبول کرنا ہی اسے قوی کی منزل کو پہنچا دیتا ہے کیونکہ وہ تابعین ہیں اسی وجہ سے وہ زوف نہ بتائے گئے کیونکہ ضعیف ہے اور ساتھویں یہ کہ اگر محدثین کو یہ حدیث ضعیف ہو کر ملی تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا اثر نہیں پڑے گا کیونکہ بعد میں اگر وہ عادیث ضعیف ہو تو پہلے والے کو کیا ہے اس کی زوف کا اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس وقت میں ضعیف راوی اس نادوں میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے بعد میں شامل ہوئے تو اب بعد میں شامل ہونے کی بنیاد پر اب اس کو کیا ہے ضعیف نہیں کہا جائے گا تو لہٰذا کیا ہے یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور ایسے دھوکہ دے کر کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں یہ بلکل گمراہ کرتے ہیں تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیز سنت قرار دی گئی ہو تو اب اس سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو کانوں تک ہی اٹھائیں اور انگوٹے سے کان کو لگائیں اسلام علیہ اسلام علیہ